آج سنت وانی میں گروہ امرداسی کا ایک شبت لینے جا رہے ہیں گروہ امرداسی کا جن چودہ سو اناسی اسوی میں ہوا اور پندہ سو چوہتر اسوی تک پنجاب کی دھرتی پر گیت گاتے رہے کہتے ہیں گروہ امرداس سانچی اللیوائے بن دیہ نیمانی عدبت بات کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ اگر گووین سے سچا پریم تم نے نہیں کیا تو منوشہ کی دہ کا کوئی آدھر نہیں ہے بڑی پیاری بات کہہ رہے ہیں لیکن سچا پریم ہے کیا سانچی پریت ہے کیا اس کو گروہ امرداس صاحب نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے جاؤں تم گریور تو ہم مورا اپنے پیارے کے انصار ہو جانا سانچی پریت ہے اور اپنے پیارے کو اپنے انصار بنانے کی چیسٹا یہ جھوٹی پریت ہے کہتے ہیں عدداب صاحب کہ اگر تم پروت ہو جاؤ تو میں منوشہ رہ کی کیا کروں گا پھر تمہیں مور ہو جاؤں گا تمہارا ساند پرابت کروں گا جاؤں تم چند تو ہم بھے ہیں چکورا اور اگر تم چاند ہو جاؤں تو ہم مور ہو کر کیا کریں گے پھر تم چکور ہو جائیں گے تمہیں نیہارتے رہیں گے جاؤں تم دیورا تب ہم باتی اور پھر اگر تم دیپک ہو جاؤ تو پھر ہم باتی ہو جانا پسند کریں گے ہر حال میں ہم تمہارا ساتھ چاہیں گے اور تمہارے انصار اپنے کو بدلتے جائیں گے جاؤں تم تیرت تو ہم جاتی اور اگر تم تیرت ہو جاؤں تو ہم تمہارے یاتری بن جائیں گے سانچی پریت ہم تم سیو جھوڑی ہم نے تم سے سچی پریت جھوڑی ہے تم سیو جھوڑی اور سنگ توڑی اور وشہ رسوں سے وشہ واسناؤں سے ہم نے اپنا سارے سارا سامن امتیاغ دیا ہے کہتے ہیں گروہ مرداش سانچی لیوے بینو دے ہنیمانی دے ہنیمانی لیوے با جھو کہتے ہیں گووین سے پریم کے بینا اس دے کی قیمت کوڑی کے برابر بھی نہیں ہے اسی بات کو دادو صاحب بڑے پیارے انداز میں کہتے ہیں جیرہ چیت رے کہتے ہیں وہ میری زندگی جنا چیتو کہتے ہیں جیرہ چیت رے جنی جارے عمر کو ایسی مت گما دو ہے جی بڑے پیارے انداز میں کہتے ہیں کہ جی تم نے گووین سے پیار نہیں کیا جنم امولک ہارے یہ زندگی امول تھی ہیرا جنم تھا اور تم نے زندگی کی باجی ایسے ہی ہار گئے تم کہتے ہیں تل 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 تجھ کو ہانی ہوتا ہے ہر چھن ہانی ہو رہی ہے ہر سانس جا رہی ہے جیون چھنجتا چلا جا رہا ہے اور گوویند کے پریم کے بینا گوویند کے سمرن کے بینا جو زندگی ہم نے جیا وہ تو زندگی کا حصہ نہیں ہے کہتے ہیں تل تل تجھ کو ہانی ہوتا ہے یہ پل رام بھی سارے جس پل تم نے رام کو وسمرت کر دیا وہ جیون اکارت ہی گیا کہتے ہیں کہتے ہیں گوویند سے پریم کے لیے بیچارہ منوشے کرے بھی تو کیا ہے نہ پتا ہے کہ گوویند کون ہے گوویند کہاں ہے کیسے اس کو پریم کیا جائے کچھ بھی تو پتا نہیں ہے کہتے ہیں کیا کرے بیچاریا اور سدھ باجاؤ سمرت کوئی نہ ہی کیونکہ سنت کے بینا کوئی سمرت نہیں ہے کہ وہ جاننے یا بتائے ہمیں کہ گوویند کیا ہے گوویند سے پریم کیسے ہم کر سکتے ہیں جس کے لیے چرانداز کہتے ہیں کسو کام کے تھے نہیں کوڑی کہتے ہیں کسی کام کے تھے نہیں کوئی نہ کوڑی دے ہم تو کسی کام کے نہیں تھے کوڑی بھر بھی ہماری دے کا ملے نہیں ہے اور گروہ سکھ دیو کرپا کرے گروہ کا نام سکھ دیو داس ہے کہتے ہیں کہ میرے گروہ نے ایسی کرپا کر دے کہ بھائی امولک دے نام تت کو بتا دیا گوویند کو بتا دیا گوویند سے پریم کیسے کروں یہ بتا دیا اور یہی کایا ہماری جو ماتی کی کایا وہ کنچند کی ہو گئی ہے امول ہو گئی ہے اس بات کو سندر داس کہتے ہیں ہمارے گروہ دینی ایک جری ہمارے گروہ نے ایک سنجیونی بوٹی ہمیں دی یہ انکار کیوں رشارہ کر رہے ہیں کہا کہا کچھ گہت نہ آوے میں کیا اس کا بخان کروں امرت سر ہی بھری وہ امرت سے بھرا ہوا سروار جیسا ہے اور تاکو مرم سنت جن جانت وہ جڑی کیا ہوتی ہے وہ انکار کیا ہوتا ہے یہ اس کا بہت کوئی سنت ہی جانتا ہے اب بستو امول پری اور ہم سب کے بھیتر وہ امول بستو پری ہوئی ہے لیکن جب تک کوئی سنت کی کرپا نہ ہو جائے تب تک ہم اسے پرچت نہیں ہو پاتے ہیں کہتے ہیں گروہ مرداش جی کرپا کر بناو آریہ اس لئے کہتے ہیں ہے گوویند تم کرپا کرو میرے جیون میں ایک سنت کو بھیج دو ایک سنت گروہ کو بھیج دو کہ میں بھی گوویند کو جان سکوں میں بھی اونکار تت کو جان سکوں تمہیں کیسے پریم کرنا ہے یہ کیسے سمرند کرنا ہے اس کو میں جان سکوں اس کو سنت میرہ کہتی ہے میں نے رام رتندھن پائو میں نے رام رتندھن پا لیا میں نے اونکار کا رتندھن پا لیا ہے اب بستو امولک دی میرے ست گروہ یہ جو امول لے بستو ہے یہ میرے ست گروہ گروہ رویداز صاحب ان کے گروہ ہے انہوں نے مجھے دیا کرپا اپنائو میرے گروہ نے مجھے اپنا لیا اپنا شش بنا لیا کہتے ہیں جنم جنم کی پونجی پائی آج جگ میں سمیہ گوہ آئے ہو کہتے ہیں ایسے ہی سنسار میں میرا سمیہ بیرتھ چلا جا رہا تھا لیکن پونجی ہماری ہی تھی لیکن ہمیں پتا نہیں تھا یہ تو دھند ہے میرا گروہ جنہوں نے اس پونجی سے پرچے کرا دیا اس پونجی کا ادھ گھاٹن کر دیا کہتی ہے کھرچے نہیں کوئی چوڑ نہ لیویا یہ اس بار دھند جو ملا ہے رام رتندھن کہتے ہیں یہ کتنا بھی خرچ کرو یہ خرچ نہیں ہوتا ہے کوئی چور بھی اس کی چوری نہیں کر سکتا ہے دن دن بڑھت سوائے ہو اور سمیڑن جیسے جیسے کرتے جاتے ہیں یہ رام نام کی پونجی ہماری بڑھتی چلی جاتی ہے کہتے ہیں گروہ مرداز ایسنو ہور تھاؤ ناہی کہتے ہیں کہ یہ جو شبد کی پونجی ہے انکار کی پونجی ہے اس کے اترکت کوئی اور ٹھور نہیں ہے کوئی ٹھور نہیں ہے اور سبد لاغی سماریہ اس لیے شبد سے جڑ کر انکار سے جڑ کر اپنے جیون کو سمارو جس کے لئے ملوک داس کہتے ہیں سانچہ تیرا بھکت جو تجھ کو جانتا ہے گوویند وہی تمہارا سچا بھکت ہے سچا داس ہے جو تم کو جانتا ہے جس نے تم کو انبھو کیا ہے تین لوگ کو راج منہ نہیں آنتا اور اس کو تین لوگ کے بھی سمپدہ دے دی جائے تو وہ نہیں لینا چاہتا ہے کیونکہ وہ انکار کی سمپدہ شبد کی سمپدہ گوویند کی سمپدہ جس کو مل گئی وہ باہر کی کسی سمپدہ کو کیا ملے دے گا کہتے ہیں جھوٹا ناتا چھوڑ تجھے لولائیا سنسار کے جتنے بھی رشتے ناتے ہیں وہ جھوٹے ہیں اور ان سب کو چھوڑ کر کے وہ تم سے اپنا سمند جوڑتا ہے اور سمیر تیہارو نام پرمپد پائیا اور پھر تمہارے نام کا سمیرن کرو پرمپد کو پا جاتا ہے پرممکت کو پا جاتا ہے پرموشترام کو پا جاتا ہے کہتے ہیں گروہ امرداسی کہے نانک لیوے باجو کیا کرے بیچاریا شبد میں انرکت ہونے کے سوا انہیں کوئی اپائے نہیں اس نام تتو کو جاننا ہے انکار تتو کو جاننا ہے اور اس کے پریم میں پڑنا ہے اور ایک بار نام تتو کے پریم میں پڑنا سیکھ جاؤ تو گوویند سے پریم بس تھوڑا ہی فاصلے پر رہ جاتا ہے جس کے لئے گروہ ارجن دیو جی کہتے ہیں چرن کمل بسائی ہردے ایک سویو لیو لائی گوویند کے چرن کمل کو گیانی جس کو آتما کہتے ہیں اسی کو سنت گوویند کا چرن کمل کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چرن کمل بسائی ہردے اپنے نیرہ کار میں گوویند کے چرن کمل کا دھیان کرو اور ایک سویو لیو لائی بس ایک ہی سادے سر سدے اس گوویند کو ساد لو اس نام تتو کو ساد لو سانس سانس سمحال ہر ہر نانک سد بل جاؤ پھر تو ہر سانس میں اس کا سویرن کرو اور گروہ نانک دل جی کہتے ہیں گروہ عمر داستی کے مادہم سے کہ میں اس وقتی پر جو ایسا کرتا ہے میں اس پر بار بار بلی ہاری جاتا ہوں اس پر صدا بلی ہاری جاتا ہوں سنت وانی کو یہیں ویرام دیتے ہیں آلیس